اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ایک ریکویسٹ کروں گے آپ لوگوں سے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کو شیئر ضرور کیا کریں اپنے پرینٹزن فیملی میں اور آپ لوگ جن جن کی فیڈبیک مجھے مل رہی ہے تو پوزیٹیو فیڈبیک مل رہی ہے تو تینکیو سو مچ فو دیٹ اور کوئی اور بھی آپ کی فیڈبیک ہو نیکیٹی وو پاوزیٹیو ہوں تو موسٹ ویلکم اور آن ای آنوہ میٹھام زیادہ ہی بڈیوز کر سکاں کھے جو کنسٹرکٹیف کرٹیزم ہوتیں آنوہ میٹھام سے ہے لкус 오른 radish تو ضرور مجھے میں بتائیں گا فیڈبیک اپنے ضرور دی جیے گا تو آج بہت سمپل سی ریسپی ہے ڈینر کی لیے میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے چکن فلے برگرز بنا رہی ہوں میں تو اس کے لئے سن سے پہلے ہم نے فلے لی ہے یہ 400 گرامز فلے سے اور دو فلے کو میں نے بیٹ میں سے ہاف کر دیا کیونکہ جو میں میٹرو سے لیتی ہوں اپنا چکن یوزلی تو وہ کافی لارج سائز پیسز ہوتے ہیں تو ان کو بیٹ میں سے میں نے پھر کٹ لیا یہ دیکھیں یہ ایک فلے پورا پورا فلے آئی ہے تو آلموسٹ یہ 400 گرامز بنتے ہیں تو 500 بھی آپ لے سکتے ہیں کنن کا لیں گے تو کنن کا جو ایک پکٹ ہے اس میں آلماسٹ 500 گرامز میں بھی کبھی 3 فلے ہوتے ہیں کبھی 2 فلے ہوتے ہیں سو وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا اس کے لئے بھی ریسپی بکل پورفیٹ بنیں گی انشاءاللہ اس کا ہم میرینیشن بناتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے سالٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں دروچری پڑھیں ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں 1 ٹی سپون او سالٹ بلیک پیپر پاودر کرسٹ 1 ٹی سپون بہت سمپل سا ہے اچھے ان کو اگر آپ فریش چکن لاتے ہیں فریش چکن لائے آپ نے فلے بنائے اور اس کو آپ نے میرینیشن کی یا میرینیٹ کر کے جو بڑے ٹریز آتے ہیں بیکنگ آلے یا کوئی بھی بلاسٹک کا ٹری اس پہ بٹر پیپر لگائیں بٹر پیپر کو تھوڑا سا گریز کر لیں اور اس پہ ایک ایک فلے ڈال کے اور کلنگ سے ریپ کر کے تو آپ فریز کر لیں تو جب فریز فروزن ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو ایک ایک پیس کو نکال کے کسی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو وہ پھر آپ کا جب بھی دل کرے آپ نے ایک پیس نکالا گریل کیا اور برگر بنایا بچوں کو دے دیا تو وہ بڑا اچھا پھر فائدہ رہتا ہے اگر اس طرح کے چیزیں آپ کے پاس گھر میں بنی نہیں ہیں 1.5 ٹی سپون گالک پاودر سپائسی کرنا ہے تو اس میں گھٹی بھی لال ملچ بھی ڈال سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون گالک پاودر سموکڈ پیپرکا میں لے تو زیادہ مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے اس میں اب چلی ساوس چاہے گا 2 ٹیبل سپون گالک پاودر میں چلی ساوس چاہے گا 2 ٹیبل سپون گالک پاودر یہ میں شنگریلا کا یوز کرنا ہوں دو ٹیبل سپون سویا ساوس چاہے گا دو ٹیبل سپون سویا ساوس چاہے گا میرے پاس چلیلہ کا ہے ٹھیک ہے 1 ٹیبل سپون خورا سلائٹلی ہیپڈ میں سراشہ ڈالوں گی اچھا یہ میرے پاس ہے چپوٹلے سوس ہے یہ ڈپٹ کا ہے اور ہوت سموک بیسکلی ہے تو بڑا سموکی سوا نا اسے باربیٹو ٹائپ فلیور آتا ہے تو بڑا ڈفرنٹ سے فلیور ہے اچھا اچھا لگتا ہے تو بڑا سموکی سا ٹیسٹ ہے اور اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تب آپ لوگوں کو یوز کریں اچھا لگتا ہے تو بڑا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو سکتے ہیں میں جس اپس در آبس ڈالوں گی بس اب اس کو مکس کریں گے اچھا تھوڑا اور اپنے اچھا فلیور اگر دینا ہے تو اٹالین سیزننگ بھی ڈال سکتے ہیں وہ ایک بس نکس کر لیں اور آپ کی مرینیشن یمی سی تیار ہے اچھا ہی نہیں فلیور اس کو آپ انڈا اور کرام لگا کے بھی فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے اور اس کو رچ بنانا ہے وہ بڑے مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے یہ دیکھیں جی چکن ہمارا ریڈی ہے اور اس کو کلنگ لگائیں کلنگ سے کور کر کے فریج میں رکھیں 4-6 آرز تاکہ اچھی سی مرینیشن ہو جائے اچھا جی دیکھیں چکن ہمارا ریڈی ہو کے آگیا ہے آپ نے جب بھی چکن ریڈی کرنا ہے اس کو فورا نہیں کٹنا چکن کو ہمیشہ ریسٹنگ ٹائم دینا ہوتا ہے اٹلیس 3-4 ملٹس اس کے بعد آپ جو مرزی اس کے ساتھ کریں تاکہ پھر آپ کا جو چکن ہے وہ جوسی بنے گا اور جوسیز اپنے سارے ریٹین کرے گا اچھا پتہ کہ اس سے چلے گیا آپ کا چکن آپ کا فیلے ریڈی ہو گیا ہے لہر آپ اس وقت آپ نے کسی کو سرف کرنا ہے تو آپ کاٹ کے تو نہیں دیکھیں گے بیچ میں سے کہ پکا ہے کے نہیں اس کا بڑا آسان سا طریق ہے یہ آپ فنگر لیں اور اس کے بیچ میں چکن کے رکھیں اگر تو آپ کے چکن کے بیچ میں فنگر آپ کے اندر تک جاری ہے تو وہ کچھا ہے اور آپ کی جو فنگر ہے وہ سپرنگ بیک کر رہی ہے اس طرح دیکھیں سخت اندر اس طرح سپرنگ بیک کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا چکن ریڈی ہے اچھا جی اب ہم اپنے ورگر کو فائنل اسیمبل کرتے ہیں یہ میرے پاس ہاف کپ میونیز ہے ہاف کپ میونیز میں میں دو ٹیبل سپونز ہیلاپینو والا کیچپ ڈال رہی ہوں ہلاپینو کیچپ چھے لگے ہلاپینو کا فلیور آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ چلی گالک ساوس ڈال دیں اور چلی گالک ساوس بھی نہیں ڈالنا تو پلین کیچپ ڈال دیں اچھا اس کے اندر آپ مستر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے ہاف ٹی سپون ڈال دیں اس طرح بھی بڑا سموکی سا فلیور آ جاتا ہے اچھا میں نے یہ برگر کو پیک کرنا ہے اس لیے میں کوئی ویشٹیبلز نہیں آٹ کر رہی ہے اچھا میں کوئی ویشٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں تمیٹو ڈال دیں اور چیز کا سلائس بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچوں کو تو پلین بلکل پسند ہے اس لیے میں تو نہیں ڈال دیں میں بھی اسیمبل کرتی ہوں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ کونسی سٹیج پر آپ نے کیا ڈالنا ہے اچھا یہ بنز ہیں یہ ٹوسٹڈ ہیں بنز لائی بزار سے میں اس کو ہاف کیا اور اس کو بہت سلکا سا تبے کے اوپر ٹوسٹ کر لیا تو ٹوسٹ کر لیا اس کو اس کے اوپر اب ہم یہ میونیز لگا دیں گے اچھا اچھا آپ نے اس کے اوپر چکن رکھنے سے پہلے آپ نے سائلڈ لیوز لگانے اگر پیک نہیں کرنے میں نے کیونکہ پیک کرنے اس لیے میں نہیں لگا رہی کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو خراب ہو جاتا ہے سائلڈ لیوز لگائیں دو سکے پیسز اور اس کے ساتھ آپ لگائیں دو ٹومیٹوز کے سلائس لگا لیں اور کھیرہ لگانا چاہیں کھیرہ لگا لیں کھیرہ کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر چکن فلے رکھیں اور بس پھر نام کا تیار یہ دیکھئے ہمارا فلے تھا ریڈی کیا یہ رکھا اس کے اوپر اب آپ نے چیز کا سلائس رکھنا چاہیں تو چیز کا سلائس رکھ فیسٹیبلز کے ساتھ ساتھ چیز کا بھی سلائس رکھ سکتے ہیں اور چیز کا سلائس رکھ کے بس آپ نے اس کو پھر بند کرنا ہے تھوڑا سا پریس کر دیں اور اوپر سکیور سٹک لگا دیں یہ میں نے اس پہ سکیور سٹک لگا دیئے اور کوئی بھی آپ لگا لیں کوکٹیل سٹک لگا لیں کوکٹیل سٹک لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ برگر آپ کا سکیور ہو جاتا ہے آپ کے پاس مرضی اوپشن ہے ویسٹیبلز ڈالیں اندر چیز سلائس ڈالیں میں نے آپ کو ایک بیسک بتانا تھا کہ بھی بیسک اس کا کیا ہے آگے اوپشن آپ کے اپنی ہیں اور اگر بنائیں گے تو ضرور شیئر کریے گا اپنے فیڈبیک مجھے ضرور بتائیے گا اور میں اس کے بس ان در سے کاٹ کا اپ کو فینل مجھے دکھا دوں گی اور زرور اپنے شیئر کیجئے گا اور نہیں Theresa neshi اللہ حافظ